آئین کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں سب مل کر کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے کہتے ہیں انتقابات کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں چورمن پی ٹی آئے عمران قان کا طلبہ اور اہل دانش سے خطاب بولے یہاں لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں طاقتور جو مرضی کر لے کوئی نہیں پوچھتا قانون کی حکمرانی اور انصاف کے بغیر جمہوریت اور ترقی نہیں کر سکتی امران نیازی کی جھوٹ پر مبنی سیاست آئے روز بے نقاب ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں امران خان کسی بھی صورت اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے ملک میں سیاسی اور معاشی ادم استحتام بھی آ جائے امران خان کی خرزہ سرائی اور الزامات فارم کو مایوس کر رہے ہیں آڈیو لیگ کی تحقیقات سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج اف آئی اے صاحب اکرائم ونگ نے پی ٹی آئی سینیٹر شوکت ترین پر بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفاق کے تحت مقدمہ درج کیا مطن کے مطابق مبینہ آڈیو میں شوکت ترین نے تیمور سلیم جھگڑا اور موسن لغاری سے بدنیتی پر مبنی گفتگو کی دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو فاضل بجٹ وفاق کو واپس نہ کرنے کا کہا اپوزیشن لیڈر سینیٹ شہزاد وسین کی مقدمے کی مضمت بولے شوکت ترین نے امپورٹڈ حکومت کو آئینہ دکھایا موشی پالیسیز پر تنقید کرنے پر ناکام حکومت شوکت ترین کو گرفتار کرنا چاہتی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول پر آن لائن مذاکرات ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کی قرضوں کی واپسی اور خساری میں کمی ایجندے میں شامل دو اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تیکسس بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایجندے میں شامل بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا چکی ای سی سی جلاس میں گیس کی قیمتوں کے دوبارہ تائن کی بھی منظوری عالم شہرت یافتہ اداکار ہدایتکار صداکار اور محضبان زیا مہی الدین کا انتقال زیا مہی الدین نے پاکستان میں سیچوں کی بنیاد رکھی تیئٹر فلم اور صداکاری میں خوب نام کمایا زیا مہی الدین کی نماز جنازہ کراچی میں ادا اہل خانہ شعب شخصیات اور معززین علاقہ نے شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر طلعات مریم اورنزیب اور دیگر سیاسی رحمہ ماہو کا زیا مہی الدین کے انتقال پر اظہار تازیت پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آج بھی نہ آسکی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں گاونر پنجاب سے رابطے کا فیصلہ سیکرٹری الیکشن کمیشنر کی سروراہی میں تین روپنی کمیٹی قائم گاونر بلیغو رحمان سے ملاقات کے لیے کل کا وقت مانگ لیا مشاورت کے بعد آئندہ کلاحیہ عمل تحقیہ جائے گا دوسری جانب عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن سدیول جاری نہ کرنے پر گوورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ملتان میں نے ایک سو پچپن کا زمنی الیکشن سینئر سیاہ صدیان جاوید آشمی کے غاغذات مسترد ریٹرننگ افسر نے جاوید آشمی کے غاغذات نامزدگی ایف بی آر کے نادہندہ ہونے پر مسترد کیے جاوید آشمی کہتے ہیں انہیں الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن جھوٹا ہے ایف بی آر کا ایک روپیہ نہیں دینا دوسرے جانب این اے دو سو باون کراچی میں داکٹر فاروق ستار کی غاغذات نامزدگی منظور این اے ایک سٹ اور باسٹ سے شیخ رشید اور راشد شفیق کی غاغذات پر اعتراضات مسترد مسترد خاتون جج کو دھمکانے کا کیس سابق وزیراعظم امران خان کے وارنٹ گرفتاری کی استداء مسترد اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی امران خان کے وکیل نائیم پنجوتھا نے دلائل دیئے کہ امران خان کی صحت اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دے رہی پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے استثناء دینے کی مخالفت کی سمات نو مارچ تک ملتوی رہنما پی ٹی آئی فوات چودری کہتے ہیں کہ حکومت کی ساری توجہ امران خان کو روکنے پر ہے مگر وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی شبلی فراز بولے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی الیکشن کی صورت نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کا حدف صرف امران خان ہے نگران حکومت بھی غیر قانونی اقدامات کر رہی ہے سابق وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز لاہی اور سابق وزیر دفاع پرویز خطک کی ملاقات سیاسی صورتحال پنجاب اور خبر پختونخہ میں الیکشن کے متعلق تبات لے قیال چودری پرویز لاہی نے کہا عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فوری شیڈیول جاری کرے پرویز خطک بولے کہ عدالتی فیصلہ آ چکا اب انتخاب سے بھاگنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی رہنما قاف لیگ موسیٰ الہی کی عبوری زمانت میں تئیس سروری تک توسی موسیٰ الہی گجرامالہ کی انصداد تحشدگردی عدالت میں پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقاولہ کریں گے حکمران جو مرضی کرنے یقین ہے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے عشر شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے میں کون ملوث تھا سپریم کورٹ نے تحقیقات کا حکم دے دیا از خود نوٹس کی ثبات کے دوران جے آئی ٹی نے دوسری پیشرفت رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ کی جانب سے سربراہ جے آئی ٹی کی سرزرش جسٹس مظاہر نقوی بولے وہ پہلے دن سے عدالت کو کہانی سنا رہے ہیں تعاون نہیں ملا عدالت نے جے آئی ٹی سے دو ہفتے میں پیشرفت رپورٹ طلب کرتے وزیر خارج جا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تہتر کا آئین ظلفقار بھٹو کی امانت ہے اسلام آباد میں شہدائے جمبوریت کی یاد میں تقریب سے قداب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آئین شہریوں کے حقوق وفاق اور اتائیوں کے اتحاد کا زامن ہے آئین کے قلاف فیصلوں سے ملک کو نقصان ہوا وزیر اطلاع سنچ عجیل میمن کہتے ہیں عمران خان نے چار سال عوام کو کچھ نہیں دیا واحد وزیر آزم ہیں جن کو دھکے دے کر نکالا گیا عمران خان اور صدر عارف علوی نے جو اقدامات کیے ان پر آرٹیکل چھے لاگو ہوتا ہے مزید بولے عوام کو ریلیف دینا پیپلز پارٹی حکومت کی طرزی ہے سترہ فروری سے لڑکانا اور اٹھارہ فروری کو ہیدر آباد میں پیپلز بس سرفے شروع کریں گے کراچی بلدیاتی انتخابات میں خراب کر کردگی پر بی ٹی آئی کا کراچی دیوزن کے اہتداروں کو ہٹانے کا فیصلہ سرائے کے مطابق کراچی دیوزن کے صدر کے لیے آفتاب صدیقی کا نام زیر غور مرکزی رہنماؤں کی مداخلت پر صوبائی اہتداروں کی تبدیلی موخر کی گئی نئے اہتداروں کا اعلان جلد متوقع پنجاب میں فلور ملز کی ہڑتال کو بڑا جھٹکا بیشتر فلور ملز نے شام چار بجے تک اسی پیصد سے زائد رقم بینکوں میں جمع کرا دی ملوں کو گندم کا کوٹا ملنے کے بعد ہڑتال کامیاب نہیں ہوگی سیکٹری فوڈ پنجاب کہتے ہیں آج مزید ملز کی طرف سے بینکوں میں رقم جمع کرا دی جائے گی صوبے میں اس وقت گیارہ سو سے زائد ملے ہیں تیس پیصد ملے صوبے میں آٹے کی کھپت کو پورا کر سکتی ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہڑتال کرنے والے وقلہ پر برہم گیس چوری کے ایک کیس کی سامات میں رمانس دیئے ایسے وقلہ کا لائسنس ختم کرنا چاہیے ایسے جچس کو بھی ہٹانا چاہیے جو آرڈر پر یہ لکھ رہی ہیں کہ وقلہ ہڑتال پر ہیں انصاف اوپر والا کرتا ہے کنڈرٹ کا قانون وقلہ نے خود بنایا ہے ججز یا پارلمنٹ میں نہیں ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے تو ملک کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے چیف آف دی نیبلز ساف ایڈمیرل امجد نیازی کی امریکی صفی ڈانل بلوم سے کراچی مملاقات ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ بہری تعاون پر تواتلہ خیال کیا گیا دونوں ملکوں میں باہمی بہری اور دفاعی تعلقات بڑھانے کے عظم کا اہہدہ کیا گیا اور ایشین جونئر سکواش چیمپنشپ فائنل میں بھارت کو ہرا کر ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کا وطن واپسی پر والے ہانا استقبال فاتح کھلاریوں کا ائرپورٹ پر سکواش کے اہدہ داروں شہریوں اور اہل خانہ نے قیر مقتم کیا سکواش کے اہل خانہ